موسیقی 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 جیسے باؤ جڈ جیسے اور خادم بھائی جیسے انہوں نے اپنے اپنے بلوک کو پورے اچھے طریقے سے سنبھالا اور انہوں نے برپور کہ ہم نے موٹیویشن پہلے تیار کی تھی ہماری ٹیم میں بنی ہوئی تھی انہوں نے سیکنل بھی بند کر دی ہے پھر بھی آپ کی ٹیموں نے ورک کیا اور آپ کا ٹرن اوٹ اتنا چاہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے صاحب ہماری سی سی کی ووٹرز کی تعداد نو ہزار ہے اور نو ہزار ووٹرز کی تعداد میں اگر تین ہزار دوستوں کی لیڈ ہوگی تو آپ اندازہ لگا لیں ہم سیونٹی اباب ہمارا ٹرن اوٹ رہا ہے لوگ پرپور طریقے سے خود بھی آئے ہیں ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے یہ مصطفیہ اس نے بہت محنت کی باہو جٹ نے اور یہ خادم بھائی نے انساری صاحب نے یہ سب عمران خان بن گئے اس دن اور اس طریقے سے ووٹ کو نکالا کہ سب دیکھتے رہ گئے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ اب میں فقر سے کہہ سکتا ہوں غلام عمدہ بات فیصلہ بات سی 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 ایک سو چٹالیس پی ٹی ای کا گھر ہے علی پتی علی پتی علی پتی مصطفیہ بھائی آپ جس طرح رہا سب بتا رہے ہیں آپ لوگوں نے ایفٹ کی ہے آپ لوگ پہلے سے منٹلی پرپیر تھے کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کوئی واقعات ہو جائے تو آپ اپنے ووٹر نکال سکیں گے سگنل روپ بھلتے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہ پہلے پتہ چال چکا تھا کہ انہوں نے سگنل روپ کرنے اور تراسی سو بھی بیک اپ نہیں دے رہا تھا ہم نے گھر گھر جا کے ووٹر لسٹر پنچائیے پرچی بنا کے اپنے ووٹر لسٹر کو پنچا دی تھی اس کے بعد اس کے بعد ہم نے جو بھی آتا تھا ہمیں نیٹ کا پرابلم بارا تھا ہمارے ساتھ اتر چند دوست بیتھے تھے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں انٹرنیٹ کی سہولت دی جس کی وقت سے ہمارے پاس موبائل ایپ بھی اس میں ہمارے پاس ایکسیس تھی این اے وان زیرو تری کی پی پی وان وان ایٹ کی ہم اسے ایپ سے سی این ایسی کو انٹر کرتے تھے اور پوری فیملی کا دیتا آجاتا تھا جسے ہم بہت سانی سے اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو پرچی کار کے دیتے تھے اور سانی سے وہ جا کے اندر ووٹ کاس کر سکتے تھے آپ نے کہا ہے کہ یہ رزل چینج کر رہے ہیں وہ یہ اتنا میٹا نہیں کرتا ہم رات دو ڈائی بجے فارم فورٹی فائیو لے کے ایم پی اے کو ہم نے ڈروپ کیا ہے پھر ہم نے اپنے ایم اے کو ڈروپ کیا ہے ان کیس یہ رزل چینج کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور فورٹی فائیو کے ذریعے ہماری کہانی دیر دوبارہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ جس طرح سب دوست کہہ رہے تھے کہ ہم فارم فورٹی فائیو کے ساتھ اپنا رزل لے کے آئے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پر لیگل ٹیم ہیں اور لیگل فائیٹ کریں گے اور ہم اپنا حق ان سے لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو جیل سے واپس پرائم منسٹر روز اور وزیر عظم لے کے آئیں گے یہ سب دوستوں کی ایفرٹ ہے اور ہمارے سب ہمارے علاقے کی شان عباس جت عباس جت جو کہ موجود ہیں ان کی ایفرٹ میں نے خود رکھی ہے سی سی کے حوالے سے جو آپ ماشاءاللہ کل بڑے اکٹیف تھے آپ کی ایج کے ساب سے میں نے دیکھا آپ ینگ بنے ہوئے تھے یوت بنے ہوئے تھے اس پہ کیا کہیں گے اس کے کہیں گے عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران کے سنگ عمران خان کے سنگ یہ جنگ عمران خان کے سنگ لڑی جائے گی انشاءاللہ سی 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 سل آباد پی ٹی آئی کا قلعہ بن گیا ہوئے آگے اس کو کوئی نہیں گوٹ کر سکتا ہمارے افزل صاحب موجود ہیں جو کہ ایک ینگ بنے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ان کا یہ ینگ اور یوتھ کپتان نے ان کو کسب رہا ہے اسلام علیکم جی سانو ینگ ساڑھے لیڈر نے بناتا ہمیں اور اور بولنگ جنڈ تھا میں نے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سکس لے کے رات دو بجے ادھر سے آئے ہیں پھر ادھر دیا ہے اور امینے کا امینے کو دیا ہے اور ہمارا جو کوشش تھی نا وہ عمران خان کے لیے تھی جو اس نے قومے میں کہا کہ میرا یقین لا الہ الا اللہ پہ ہے اس لیے ہم اس کے غلام ہو گئے ہیں جو وہی کریں گے اور اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے ووٹ جو سارا ٹائم جو لگا رہے ہیں تو کوئی چیز نہیں جان بھی ہماری اس کے لیے حاضر ہے اچھا چھا تو جس طرح یہ گرفتاریاں نے شروع کی تھی پروپاگنڈے کر رہے تھے کیا ان سے آپ لوگ کوئی دوست خوف کوئی ڈاراپ میں آیا تھے ان چلوں میں یہ تو انہوں کمپین کی تھی جو گرفتاریاں کی جو جھوٹے پرچے دیئے ہمارا لیڈر سچا لیڈر ہے اس کا تو کسی کسی جرم میں یا کوئی بھی اگر اس نے گڑی پہ چیئے تو وہ عوام پہ لگا دیا اور جو عدد کا کیسہ یہ ہے ہمارے دین کو انہوں نے مسک کیا ہے یہ اسلام میں بالکل عورت کی قوائی کو قبول کیا جاتا ہے یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہے یہ ساری ہمارے حق میں گئی ہیں اور آئے الحمدللہ دیکھ لیں ہم جشن منا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصلہ باد نے تو کنچ بھی کر دیا ہے میاں نواز شیف صاحب فیصلہ باد آئے تھے میاں نواز شیف صاحب فیصلہ باد آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو موٹر نے دیئے میں نے آپ کو میں فیصلہ باد میٹروں دوں گا آپ کی امام کو میٹروں نہیں چاہیے تھی میٹروں ادھر دی جاتی چاہاں ضرور ہے تو فیصلہ باد چھوٹا سا شہر ہے تو ضرور تھی نہیں تھی اور جو اس نے بھارک میں جلسہ کیا نا ساری پارٹی اوپن کرتی تھی انہوں نے اس کے ون تھرڈ پہ اپنے ٹینڈ لگا کے جلسہ کیا وہ بھی کرسییں کھالی تھی ان کی اور یہ اب اپنی امران خان نے کہا تھا یہ ختم ہو گیا نواز شریف یعنی نونلی کی سیاست ختم ہو گیا وہی ہو رہا جو خان کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہہ رہے تھے کہ جو میاں محمد نواز شریف نے فیصلہ باد میں جلسہ کیا تھا وہ کارڈن اوف کر کے ایک جلسہ ہوا تھا ان کا تو اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ باد میں نونلی ختم ہو چکی ہے فیصلہ باد پی ٹی اے کا کلہ بن چکا ہے پاکستان زندہ باد